ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید آج بھائی سپیشل ڈے ہے ہمارے پیارے دوست بھائیوں جیسے کیسر خان نظام آنی صاحب آئے ہیں شگر لینڈ میں تو ابھی ان سے ہی کافی پینے جا رہے ہیں ملاقات کرنے گھر سے نکلتے ہوئے میں نے شروعات نہیں کی کیونکہ تھوڑا سا مصروف تھے آپس میں کپ شپ میں تو کیسر بھائی آگئے ساہیں اسلام علیکم شکر مزا آ رہا ہے امریکہ میں بلکل چینڈے صاحب آپ کے ہوتے پہ تو مزا آئے گا آپ بھی جا رہے ہیں اچھی کمپنی ہے بھائی بھی ہیں فیملی ہے پوری تو کوئی اچھا لگتا ہے آپ تو بوسٹن میں جا کے بیٹھ گئے میں تو کہہ رہا تھا کہ سر آپ نے دعوت دیر سے دینا اگر آپ پہلے دعوت دیتے تو میں آپ پاس پہلے آ جاتا آپ نے لفٹی نہیں کر آئے آپ نے کہا کہ اچھا آ رہے ہو چلو میں بیزی ہوں چار پانچ جہاں اتر گیا میں اتر گیا کیا کرتا ہے آپ کو لگ رہا ہے سردی والا ہی رہا بہت بسند ہے ایڈوینچر کرنے کا شوق ہے نا کیونکہ ہمارے لوگوں کے مزاجوں میں گھرمی اتنی بس گئی ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے کہ تھنڈی جگہوں پہ جائیں تھنڈ پہ رہیں تاکہ موسم رہی یہ کیا ویسپا آپ لوگوں نے کھڑی کیے یہاں پہ یہ آپ کے لیے جو لے کے چلیں ادھر کوئی چالان چالان کرنے کا حیف نہیں ہے ہاں چلان 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 چل تھے گھومتے پھرتے بھی تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا اور ابھی کتنے ٹائم سے ابھی ادھر ہی ہیں مجھے ابھی ایک مہینہ تو ہو گیا ہے اور آپ جتنے دن اپنے پاس مہمان رکھیں گے مجھے کوئی اتراز نہیں میں رکھ جاؤں گا سر ہم تو خادم ہیں آپ کے نئے ضرور ہیں دل بڑا ہے سلامت رہے ہیں خوش ہے اور آپ میں تو چاہ رہا ہوں کہ آئے ہیں تو پس پھر ادھر رکھ جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں پاکستان میں بھی ویڈیوز بناتے ہیں درامے بناتے ہیں اور یہاں پر بھی یہی کام ہو سکتا ہے یہاں تو جا سکتا ہے یہاں صرف خوبصورتی دکھا دکھا گیا آدمی جو ہے نا پہتا گیا تو اس میں برسوں لگ جاتے ہیں صرف ایک چیز دکھانے میں ایسا ہی ہے کیونکہ آج بھی ایک جگہ مجھے جانی بھائی نے دکھائی جہاں پر کے کھیتی باڑی ہوتی ہے اور جو ریزیڈنٹ ہیں اس علاقے کے ان کو جگہ کر دی جاتی ہے اس میں وہ فارمنگ کریں اس سے آگے انہوں نے گاہیں بکریاں چھوڑی بھی ہیں تاکہ یہاں کے جو لوکل بچے ہیں وہ ان سے معنوس ہوں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو گاؤں کا سسٹم میں وہ کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بتائیں یہاں تو بہت زیادہ ہائی ٹیک چیز ہیں لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر اورگینک کھانا فروٹس سبزیاں سب لوگ خود ہوگاتے ہیں اپنے گھروں پہ بھی کنزیوم کرتے ہیں اور مارکٹ میں جاتے بیشتے ہیں میں نے نات کرولائینا میں حبیب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے ایک رینچ گھمایا تھا وہ ایک سمجھیں کہ پورا فارم آس تھا وہاں سٹیڈی کرنے کے لیے مختلف اسکولوں سے بچے آتے تھے ٹور کرنے سٹیڈی ٹور کرنے اور ان کو گھوڑے سواری ہنٹنگ اگری کلچر فارمنگ کے بارے میں نئی نئی چیزیں وہ سکھا دے دیں پس یہاں پر ہمارے پاس یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن انپورچنٹلی شاید ویل نہیں ہے اگر ویل ہے تو پھر وہ کمپیٹنسی نہیں ہے ہمارے پاس میریٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بہت سفر کرتے ہیں اور یہاں پر جو بھی کام ہوتا ہے آپ تو سمجھتے ہیں یہاں پر تو جب تک میریٹ نہیں ہے تب تک وہ آپ کام کر ہی نہیں سکتے یہاں ڈگری بعد میں ہے میریٹ پہلے ہیں ہمارے پاس انپورچنٹلی سب سے پہلے سفارش ہے پھر صحیح یا غلط ڈگری ہے اس کے بعد اگر وہ بندہ کمپیٹنٹ ہے تھوڑا بہت تو وہ اپنے ادارے کو تھوڑا بہتر کر سکتا ہے اثر وائز ڈیزیسٹریس آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا کام کیا اتنا نام فیم سب کچھ اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات ملک کے وہ ایسے ہیں کہ اب ابھی تک وہاں رہ کے کام کریں یا فیوچر کو ہی ہمارا برائیٹ ہے وہاں ایسا نظر آ رہا ہے آپ کو تک یہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ برڈس آف ڈی سیم فیدر فلوک ٹوگیتر یا شاید تھوڑا بہت میں غلط کہہ رہا ہوں گا کہ مطبع ایک جیسے پرندے ایک ساتھ ہی رہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ انفورچنٹلی ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نا ایشنز یا براؤنز ہماری کمیونٹی یہاں پر امریکہ میں بہت بڑی ہے اچھا یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ سندھی ہے یہ مہاجر ہے یہ پندہ پنجابی ہے یہ ہندو ہے یہ کرسٹین ہے یہ وہابی ہے جو نہیں یہاں پہلے دیکھتے ہیں کہ انسان ہے سمجھدار ہیں شریف آدمی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی بزنس کیا جا سکتا ہے لوگ کرتے ہیں ہمارے پاس انفورچنٹلی ایسا نہیں ہمارے پاس ہر چیز ایکسٹریم ہے چاہے وہ ایتھنیسٹی ہو چاہے وہ قبائلی سسٹم ہو چاہے وہ ریلیجیس سسٹم ہو چاہے وہ کلٹیقل سسٹم ہے اگر یہاں آپ دیکھیں ناظرین دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر بھی سیاسی已經 سیاسی لوگ ہیں یہاں بھی سیاسی جساسی 팬ٹcek ہیں لیکن آپ کو پھائیوزما پ پ値 پہ کہیں کسی سیاسی سیاسی ایک سیاسی نالات группی کا سیاієت کسی ریلیجیس پارٹی کا کبھی constraints نہیں잖아 ایک ہی جھنڈا ہے یہاں تو اسٹیٹ کا ہے تو امریکا کا kanadn مطلب جو نلGIяти TERMSplatzée yourselves اپنا ہوگا اور دوسرا امریکہ کا ہوگا پاکستان میں ایسا نہیں ہم ہمارے ذہنوں میں گندگی بس گئی ہے ہم گندے یہاں دیکھو کوئی کچھرا کوئی ٹیشو پیپر کوئی چھاپوں نظر آ رہا ہے یہ تین مہینے پہلے لیے ابھی تک خراب نہیں سر یہ دو سال پہلے لیے تھے آج تک وہ ایسے کہ ویسے آپ کراچی میں تو باہر پہن کے نکلو جوتے آپ ہیدر آباد میں تو جوتا پہن کر رہا ہے گندگی نہیں دیکھی بخار آیا تھا اس کے مجھے کراچی کو دے کے غصہ آنے لگا ہے کہ یار ہم نے اپنے ملک کا اپنے شہروں کا اپنے صوبوں کا کیا حال کر دیا ہے میں کسی ایک پارٹی کو محروض دلزام نہیں ٹھہرا رہا میں کم از کم حکومتی پارٹی کو ضرور یہ کہوں گا کہ یار اتنے سالوں سے آپ حکومت میں آپ نے دیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا بلکل ہم کچھ نہیں کر سکیں یار ایک عام سی جو گاڑی ٹویٹا کمپنی بناتی وہ بھی ڈیڑھ کروڑ کی ہے تنخواہ لوگوں کی کہیں چالیس ہزار پچاس ہزار کرائے گھروں کے کہاں سے کہاں چلے گئے اوپر تو جو سستی گاڑیاں آتی تھی وہ بند کر دیں تیری سستہ مل رہا ہے اس پہ بھی بابندی آپ نچوڑو ملک کو اور لوگوں کو کہو کہ قانون پر عمل کرو اور ان کو آپ دے کچھ نہیں رہے اس کے بدلے میں میرے خال میں تو ایسی جاتی ہے بہرحال اب اسی سٹینشن کی کی وجہ سے تو اب یہ ٹائر دیکھیں اس گاڑی میں یہ ٹائر آپ دیکھیں اس گاڑی کو اگر دکھا سکیں آپ یہ ٹائر بی ایف گوڈریج کا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا خیال ہے بیس سائز کا ٹائر ہے میں چونکہ آف روڈنگ کرتا ہوں ٹائروں کا گاڑیوں کا مجھے یہ ٹائر ہمارے پاس سوا لاکھ روپے کا ایک ٹائر ہے بغیر ریم کے اچھا یہاں پر یہ دو سو ڈالر کا ہے صحیح ہے نا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ لیں ان کو ہی نچوڑ ہے نا ایسی ہی ہے اور ابھی دیکھیں یہ کتنی ایشنگ دیسی کمیونٹی کے لوگ ادھر ابھی انجوائے کرنے آئے ہیں بچوں کو لے کے آئے ہیں اچھا آپ کو جس طرح آپ یہ فون نکال کے چل رہے ہیں کیا آپ پاکستان میں صرف فون نکال کے گھوم سکتے ہیں نہیں کرتا تھا نہیں آپ فون نکالیں گے تو جی طرح بات گائے ہو گئی نہیں آپ کے میں تو جب بھی ویلوگ کرتا تھا پہلے تو میں دو بندے دو آگے پیچھ رکھتا تھا دوستوں کو بولتا تھا کہ آپ آگے پیچھے آؤ اور یہاں دیکھو بغیر کسی پریشانی کے گھوم رہے ہیں اور یہاں کے لوگ بھی جو ہے نا تہذیب ہی آفتا ہے اگر آپ کو منع بھی کریں گے تو بڑے اچھے طریقے سے یار یہاں کے کتے بھی تہذیب ہی آفتا ہے دیکھو نا کیسے سکون سے بیٹھا ہوا ہے ہاں بلکل ابھی آپ کافی چلکے پی ہیں ادھر پہلے آپ آلا چکر دو چلے گا نہیں اتنا دو زیادہ تھا ایکزیکٹلی لائن میں ادھر ہی بیٹھیں کیسے ہوئے آجا بڑا مجھے تو خوشی ہوئی آپ آئے ادھر سر مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ مجھے کوئی اپنا مل گیا ہم صرف ویلوگ بناتے ہوئے دیکھتے تھے یا پاکستان میں دیکھتے تھے ٹی وی چینلز کے حوالے سے خبریں بناتے ہوئے دیکھتے تھے اور پھر جب آپ امریکہ آئے تو آپ کے ویلوگز ہم نے دیکھے اور شروع شروع میں آپ نے اپنی مخالفین بہت بڑھا دیئے اپنے مخالفین بڑھائے اپنے اور اس کے بعد وہی مخالفین آہستہ آہستہ آپ کی بات کی تائید کرنے لگا ہے مخالفین میں ایک جو ہے نا ایک اور کیٹیگری ہے دشمن دشمن نہیں مخالف مخالفوں میں بھی بہت اوپر ہوگئے ہیں معاملات بڑا ہاں وہ ظاہر ہے وہ ہوتا ہے لوگ برداشت میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے ہر چیز میں ہم تنقید کو پوزیٹیو میں شاید نہیں لیتے اور اسی وجہ سے پھر نا چاہتیاں اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں لیکن جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں انہیں اگر موقع ملے تو وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہی صحیح باہر ضرور نکھیں دیکھیں دنیا کو دیکھیں اور پھر یہاں سے اچھی چیزیں ایڈاپٹ کر کے اپنے ملک میں بھی وہی چیزیں ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو بھی اچھی چیز آپ وہاں ایڈاپٹ کرنا چاہیں گے آپ کو رکاوٹیں اتنی آئیں گی کہ آپ دلبرداشتہ ہو کے پھر کہیں گے کہ یار اب جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ جائے کہ سر بھی جیسے ابھی میں کہیں سڑک پہ جا رہا ہوں یا کسی مارکیٹ میں گیا کوئی اچھی چیز لگتی ہے تو میں گھر کے لیے خریدتا ہوں یا آپ خریدتے ہیں یہ حکمران آتے ہیں ان ملکوں میں گھومتے پھرتے ہیں انہی سڑکوں پہ اور اپنے ملک کو لیے وہ سوچتے نہیں کہ یہ سڑکیں یہ انفرسٹرکچر یہ زندگی ہمارے لوگوں کی وجہ کیا ہے کہ وہ بحث ہیں یا اسی طرح سے ان کو پتا ہے کہ اگر لوگ غریب رہیں گے غلام رہیں گے سہولیات نہ ہوں گی تو وہ زیادہ طویل حکمران ہی کر سکیں گے آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ہم رہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں وہ ملک جس کو یہ ملک خیرات دیتے ہیں ڈونیشن دیتے ہیں ایڈ دیتے ہیں ادھار دیتے ہیں ہم جب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر ہمارے حکمرانوں کو بھی غلاموں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے انہیں کوئی وی آئی پیز کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا اب بڑی عجیب سی بات ہوگی شاید میرے لوگ کچھ اختلاف کریں گے واحد عمران خان کو میں نے دیکھا ہے جو جہاں بھی جاتا ہے اسے سٹریٹ پروٹوکول ملتا ہے اسے لوگ ملتے ہیں اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں تصویریں بنواتے ہیں مجھے عورتوں کو ایسا سیاستدار نظر آتا نہیں ہے بلاول ٹھیک ہے باہر پڑے لکھے ہیں لیکن ان کو نہ جانے کونسی ایسی چیز پابند کیے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں سے باہر انٹریکٹ نہیں کر پاتے شاید سیکیورٹی ریزنز ہیں کیونکہ ان کی والدہ کی اسیسینیشن ہوئی ان کے نانا کو شہید کیا گیا یہ وجہ ہو سکتی ہے لیکن بلاول کو تھوڑا سا بولڈ ہونا پڑے گا بریگ ہونا پڑے گا باہر نکلنا پڑے گا نہیں سر ان کا میں نے جو نفشات تھوڑی دیکھئے بلاول صاحب جب آئے تھے نا تو مجھے بھی ٹویٹر پر فالو کرتے تھے اور کبھی کبھی ملچ بھی جاتے تھے تو پوچھتے بھی لیتے تھے کہ مطلب وہ سیکنڈ اوپینین دیکھنا چاہتے تھے سننا چاہتے تھے لیکن ان کو یہی لوگوں نے جو ایک اسی نرگے میں فسا لیا ہے جو کہتے ہیں کہ ایوری ٹھنگ اوکی ہے سندھ جنت بن گیا ہے ساری چیزیں اور جو پہلے بلاول خود جن کرپشن کے معاملات پر نوٹس لیتا تھا ان کو اس نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلنے دو تو بلاول صاحب میں وہ خوبی جو محترمہ بینظیر بھٹو والی ایک تھی وہ میرے خیال میں اب جو ہے ختم ہو چکے وہ بھی شہید ہو چکی ہے وہ خوبی بھی شہید ہو چکی ہے میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو لوگوں سے گھلنے ملنے کی ایک جو تڑھت ہوتی ہے جسے فیلال میں دبابا سمجھ رہا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جس میں اس کو موقع ملے گا تو آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو مطلب فرسٹریشن زیادہ ہوئی ہے یا ریلیکس ہوئے ہیں زیادہ مجھے فرسٹریشن نہیں ہوتی نا میں ریلیکس ہوتا ہوں میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں انجائے کرتا ہوں صفائی سترائی گاڑیاں امن امن رات کو آباک کر رہے ہوتے ہیں گلیوں میں در در لگتا سر ڈر یہاں پر بھی لگتا ہے لیکن ہمارا میڈیا شور نہیں مچاتا وہاں ایک خبر جو ہے نا ہر چینل پر چل رہی ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی ٹی وی چینلز پر سرکاری اشتہارات چلانے کی ضرورت کیا ہے میرا نام اگر کیسے رہے تو میں یہاں لکھے تو نہیں چلوں گا نا میں ایم کیسے رہے ہیں بھائی حکومت اگر کوئی اچھے کام کر رہی ہے تو وہ نظر آنے چاہیے نا پھر دوسری بات آپ کو اچھا بات موقع آپ نے مجھ سے بات کی ہے تو بتاؤں کہ اگر میں کسی عام برینڈ کیس کافی کا اشتہار اگر کسی ایک چینل پر چلاتا ہوں تو وہ چینل مجھ سے لیتا ہے تیس ہزار روپے ایک منٹ جسے ہم ایک سپورٹ کہتے ہیں لیکن تب مومنٹ یہ اس کے آگے لکھا ہوگا نا گورنمنٹ آف سندھ یا گورنمنٹ آف پاکستان تو وہ تیس ہزار کے بجائے ہو جائے گا چار لاک روپے گا یہ جبکہ گورنمنٹ کے سرکاری محکمے آہ سرکاری محکموں سے مراد جو منسٹریز ہیں وہ نون پروفٹیبل انٹیٹیز ہیں سائی لیکن انفورچنٹلی ہمارے پاس جو یہ ایک سلسلہ چلاوا ہے جس میں میں ابھی تھوڑا کام میں تو کیا لوگ کام کر رہے ہیں اور آہ اب جو تھوڑا بہت مطلب آپ سے کیسر صاحب کا اپنا اشتہار ہو تو سیم ٹی وی چینل آپ سے تیس ہزار لے گا بلکل اور یہی سائز سائز کا سیم ڈیوریشن کا اشتہار درختوں کا ہو گٹروں کا ہو چار لاکھ روپے نہیں صرف جہاں گورنمنٹ آف سندھ آئے گا گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ کے جہاں نام آئے گا نا وہ اشتہار تیس ہزار سے تین لاکھ چار لاکھ روپے اچھا پھر پلس اس سے یہ ہو دا نا ترکی شاید زیادہ نظر آتی ہوگی نا امٹیان صاحب یہ آپ جو ہے نا اپنے الفاظ میرے موں میں نہ ڈالیں سر دیکھو نا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہمارے لوگ تو چلتے پھرتے پوچھے کیا کر رہے ہو بھلی چاہے بندہ ادھر مر بھی رہا ہو پوچھے کیا ہوا تو اخبار میں چھاپ کے ان کو دکھاتے ہوں گے نا کہ یار یہ کیے ہیں کام یقین کرو ہم پر یقین کرنے کی تو بات ہے نا آپ ہم نے اپنی کریڈیبلیٹی کیسر نے اپنی کریڈیبلیٹی اتنی خراب کیوں کی کہ مجھے کہنا پڑے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری بات تو وہ نہیں چاہیے نا کہ ہاں یار کیسر بھائی نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس میں کوئی صداقت ہوگی مجھے قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے مجھے اپنی تشیر کرنے کی ضرورت کیا ہے میری گاڑی اگر پولیش ہوئی ہے تو پولیش نظر آنی چاہیے نا یا میں اس پر لکھوں کہ یار میں نے ابھی پولیش کروائی ہے کہ سر صاحب میں بھی ہم بول بول کہ آخر میں ایسی پہ آئے کہ خود کو صدا رہو بس یہی ہے بس اپنے آپ کو آدمی صحیح کریں کیونکہ نا آپ کے ساتھ لوگ ساتھ کھڑے رہتے ہیں واہ واہ کرنے والا جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے تو صرف جو ہے نا ٹیکر دینے والے لوگ ہیں سندھی میں کہتے ہیں نا بڑا بات دینے آپ کو کہاں آگے چلو آگے چلو پیچھے زیڑ جاتے ہیں تو پھر لڑائی کرنے کا فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں دیکھیں زندگی انسان کو اللہ نے ایک بار دیا نا یا تو لڑکے گزار لو یا سکون سے گزار لو تو بھائی ہم نے بڑی لڑائی کر کے دیکھ لی ابھی جو سیلاب سیلاب ہم شور مچا رہے ہیں میں نے ٹرانس میشن کی میں نے پروینشل ریزاسٹر مینجمنٹ آتورٹی کو فون کیا چینل کے طرح ناٹ میں چینل نے فون کیے جو ریلیٹڈ ہمارے حکمران ہیں ان کو فون کیے آپ یقین مانیں سوائے ایک ناصر رسین شاہ صاحب اور نصار کھوڑو صاحب باقی کسی آدمی نے فون نہیں اٹھا اور ان دو اشخاص کو جس طرح آپ میری کلاس لے رہے ہیں ہم نے ان کی ٹی وی پہ کلاس لیے لائیو لیکن ان جوان کے بچوں نے جواب دیا تسلیب اگر جواب دیا لیکن جو جو آتورٹیز ہیں جو کہ دو ہزار گیارہ سے ہمارے صوبے میں تنخواہ یں لے رہے ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں فیول اٹھا رہے ہیں ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہم سے کافی پیئے ہیں مزہ ہو رہا ہیں ٹینشن کی باتیں اب چھوڑتے ہیں یہ اس کو لینڈ آف اپرچینٹی شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اپنی خواہشات اپنے شوق سب پورے کر سکتے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں یہ یہ اگر گاڑی ہمارے ملک میں آئے تو کیا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے وہ ہمارے بہت ساری چیزیں پاکستان کی ڈائنمک مختلف ہے نہ ہمارے پاس آہ رستے ہیں ایسے نہ ہمارے پاس ٹرافک انجینئرنگ ویسی ہمارے پاس میں نے جس سر پہلے کہا ہمارے پاس آہ اکربہ پروری اور نیپیٹوزم اور جو انکومپٹنسی وہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ہم انسیکیور لوگ ہیں اگر میں انسیکیور نہیں ہوں گا تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر سرکاری دارے کہ ہیں کوئی سرکاری نمبر کی گاڑی نظر آئی ہے آپ کو پاکستان آپ جائیں کراچی آپ جائیں آپ کو اب تو سکسٹی پرسنٹ سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں نظر آئیں گی کیوں اور بڑی بڑی آٹھ ہزار چھے ہزار سی سی گاڑیاں پانچ ہزار سی سی گاڑیاں کونسا ایسا آفیسر ہے جس کی وہ انٹائٹلمنٹ ہے نہیں ہے اب کیسر صاحب آپ کے فیچر بیسے اپنا پلاننگ کیا ہے آپ کی ہابیز ابھی کیا ہیں کیا کر رہے ہیں آف روڈنگ کا یہاں بھی ہے یو ایس میں کر رہے ہیں یا بس میں یہاں پر آیا تھا اپنے بیٹے سے ملنے کیونکہ وہ یہاں پر پڑھ رہا ہے کرمنالوجی اور کرمنال جسٹس سسٹم کیونکہ وہ وکیلہ ہائی کورٹ کا اور اس کو دیکھ کے مطب بیٹے کو دیکھ کے مجھے انسپریشن ہو رہی ہے کہ یہاں پر وہ یونیورسٹی میں کس طریقے سے بات کرتا ہے اور اس کے پروفیسرز اسے کیسے بیٹھ کی ڈیل کرتے ہیں تو ہمارے بچوں میں ہمارے بچوں سے مراد ہم پاکستانی لوگ جو ہیں ہمارے بچوں میں اتنا پوٹینشل ہے کہ اگر ان کو اچھا موقع ملے اور پیوننٹس سوڑا بہت افورڈ کر سکیں تو وہ بچے بہت آگے چلے جاتے ہیں بلکہ اگر آپ یہاں پر آپ بیٹھے ہیں آپ دیکھیں یہاں پاکستانی کمیونٹی کتنی سٹرونگ ہے یہاں پر وہ پولٹیکس میں بھی ہیں بلکہ کل جمعہ مسجد جمعہ کی نماز پہ جو امام صاحب گفتوگو کر رہے تھے وہ بھی اتنی سلجیوی اتنی پڑی لکھی گفتوگو ہو رہی تھی کہ دل خوش ہو گیا ہمارے پاس محلوی تو یہ کی ہے نہیں وہاں الگ دیکھیں محلوی میں ویٹ آل ڈیورس پہ کہوں گا کہ کوئی اپیرنس بنانا اور یہاں سے علم رکھنا تو مختلف چیز ہیں آج میں بھی وہ ہو جاؤں کچھ اپنی اپیرنس ایسی بنا لوں کہ دوسرے مجھ سے امپریس ہونے لگیں لیکن میرے پاس علم ہونا تو میں ڈیزیسٹری کروں گا نا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں اگر ٹی وی کا ایکٹر ہوں اور مجھے آپ کسی بینک کا مینیجر بنا دے تو میں بینک میں کیا کروں گا کیونکہ مجھے وہ کام تو آتا نہیں نا تو میں وہاں ڈیزیسٹری کروں گا اسی طرح کسی بینک کے مینیجر کو آپ میرا کام دے دیں ایکٹنگ کا تو وہ بھی ایکٹنگ نہیں کر پایا گا وہ بھی ڈیزیسٹری کرے گا ہمیں صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پر پلیس کرنا ہے یہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے اور ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پولٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں تو ابھی دھر کتنی کوئی پلیس ہیں آپ کے آنے والے کوئی نہیں ہیں صاحب میرے چل رہے ہیں ابھی ہم ٹی وی پہ تین پلیس تو میرے چل رہے ہیں ایک چل رہا ہے بختاور ایک چل رہا ہے بے پناہ ایک چل رہا ہے میرے بن جاؤ تین وہ چل رہے ہیں اور ابھی یہاں امریکہ بیٹھا وہ ان لوگوں کے فون پہ فون آ رہے ہیں کہ جو کام آپ آدھے میں چھوڑ کے گئے وہ آ کے کمپلیٹ کرا دے پھر ابھی ای آر وائے کا ایک پلی ان لوگوں کا فون آ آیا تھا میں نے کہا ہے اور میں ہوں نہیں ابھی کراچی میں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ مجھے کوئی سندھی ڈرامے میں کیوں نہیں بک کرتے آپ کہا نہیں کرتے ہوں گا نا مطلب اس میں بھی پیپلز پارٹی کا کسور ہے ایم کیم کا کسور ہے سندھی ڈراموں میں ظاہر ہے وہ اتنے پیسہ ہی نہیں دیتے ہیں آپ کو فوڈ کریں یہ آپ کے برابر میں جو بیٹھا ہوا نا یہ اس کو دکھائیں اس بندے نے کیٹین بنایا ہے اس بندے نے آج ٹی وی بنایا ہے اس بندے نے نیوز ون ٹی وی ون اس بندے نے بنایا ہے لیکن یہ کیوں اتنا پریشان ہوا فینینچلی کہ اس کو امریکہ آنا پڑا یہی وجہ تھا دیکھو ابھی اداکاروں نے اپنے اپنے چینل اور ایک چیز اور یہ واحد بندہ تھا پاکستان میں جو سیٹلائٹ اور چینل کی ٹیوننگ کرتا تھا جن لوگوں کو کینیڈا سے امریکہ سے وہاں بلائے جاتا تھا کہ آپ آوڈیو ویڈیو آ کے ہماری ٹیونن کر کے دے اور یہ آدمی لوکل ہی چیزیں بنا کے اور چینل کو ٹیونن کرتا تھا تھا تھر میں بیٹھ کے گوادر میں بیٹھ کے کشمیر میں جا کے اس کو اپنے ملا وہاں فیچر نہیں تھا اتنا بس یہ حالات ہے نا جو ہمارے ایک سمجھے کہ وہاں یہ گاڑی چلا رہا تھا ایسی کہ روزانہ مصری کے پاس جاتی تھی اس وقت یہاں پر ماشاءاللہ یہ بیٹھا ہے ابھی دو ہزار تیس شروع ہوا ہے لیکن دو ہزار بائیس کے انڈ میں اس کے پاس وہ مہنگی والی گاڑی تھی جو کہ ابھی بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے بات یہ کہ جو کمپیٹنٹ آدمی ہے پاکستانی ہم سب اگر ہمیں موقع دیا جائے اور انصاف کے ساتھ کام کیا جائے ہمیں اپنی سیلپ رسپیکٹ سے کمپرمائز نہیں کرنا ہے نفرتیں ختم ہونی چاہیے اکانومی بہتر ہونی چاہیے اب ہمارا ٹکا جو ہے بنگلہ دیش کا کہاں پہنچ گیا نا ہمارا روپیا گیر گیا ہاں اور اس طرح سے بڑا لب حالات یہ ہیں میں تو یقین کرو یہاں کی صفحہ دیکھ کے ابھی تک ٹینشن میں یہ مینیج کیسے کرتے ہوں گے کہ سر بھائی واشنگٹن سے نکلو یا بوسٹن سے لے کے یہاں تک بائی روڈ آئے یہ جو دو تین ہزار کلومیٹر دونوں طرف کی سڑکوں کی گھاس بھی کٹی بھی نظر آئے گی آپ کو جہاں ویران جگہوں میں ریسٹ ایریاز ملیں گے صاف سترے ملیں گے شاپر پڑی ہوئی ہوگی ٹیشو پیپر پڑھا ہوگی یہ کیسے مینیج کرتے ہیں جنہوں کا ملک تو نہیں انسان ہے نا ٹیکس دیتے ہیں ہر آدمیاں ٹیکس دیتا ہے یہ سڑک پہ پھینکیں سر مجھے دیں میں پھینک دیتا ہوں نہیں نہیں سر ہم گند کریں گے مجھے پتہ نہیں نا آپ بولیں گے یہ پاکستان کی کچھرا بھی آیا ہے اس کو ہی پھینک دوں ایسے آج موسم بھی اچھا ہے اور ملاقات بھی اچھی ہو گئی ہاں شکر ہے یہ ہے نا ٹریش یہ دیکھیں در کتنا اچھا لگ رہا ہے نا سکری آف شگر لینڈ یہاں کا یہ پوری ان کی سب سے بڑی مین مارکٹ سمجھیں واکنگ سٹریٹ کہیں گھومنے پھرنے کی یہ ادھر بھی ایک ہے انڈیان ریسٹورنٹ میں نے سنا آج آپ شاپنگ کر آ رہے ہیں مجھے ہاں چلیں کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کافی تو پی لی تو کافی پینا تو شاپنگ نہیں ہوا نا نہیں اس کے ساتھ بھی کریں گے یہاں کون سے کپڑے ملتے ہیں پورے آپ اچھا میں مجھے پتا چلا کیا آپ کوئی کروز وغیرہ پہ بھی جا رہے ہیں سر ہے ارادہ دعا کریں آپ سبسکرائبر بڑھیں گے تو کروز پہ کیا جہاز پہ بھی جائیں گے سر یہ دو گاڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ سامنے یہ والی دونوں یہ سبابن ہے اور وہ پیچھے ہمر اچھا یہ گاہ وہ لیمو ہے ہمارا کی لمزین ہے وہ بڑی ہے نہیں وہ لیموزین ہے وہ رینٹ پہ ملتی ہے پکنڈ راپ کے لیے یا وی آئی پیس کو پکنڈ راپ کرنا ہو ہمارے پاس سڑکی نہیں یہ ٹرن لے سکے ہمارے پاس دو ہیں ایسی ایسی ہے لوگوں کے پاس ہے نہیں وہ وہاں پر شوفر ڈریون ہے آپ کو شادی بیعہ کے لیے چاہیے کسی کو پکنڈ راپ کے لیے چاہیے یہ گاڑی مل جاتی ہے تو یہ اس کاری کی خوشیت کیا ہے اس کی گاہتے ہیں یہ سبابن ہے یہ ایک فیملی ٹرک سمجھ لیں آپ اور وہ جو ہے وہ کمرشل وحیقل ہے چلیں دیکھ لیں اچھا اور یہ کتنے کا ہمارے پاس آئے تو کتنے کی ہو جائے گی گاڑی یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کا انجن پاور یہ آٹھ سیلنڈر گاڑی ہے اس کے کم از کم بھی چار کروڑ تو خالی ڈیوٹی ہوگی اچھا چار کروڑ شاید زیادہ ہی ہوگی اور قیمت یہاں اس کی سہستی ہے یہاں پر یہ ہونی چاہیے میرا خیال ہے پینسٹھ ہزار چار کروڑ یہ کھڑیوے پوشے کائن یہ وہاں پر روحی الحیات ہمارے جو میوزیشن ہے یہ ان کے پاس ہے اور یہ وہاں کتنے کیس کی ہے اس کا مجھے نہیں پتا یہ دنیا کی تیز سرین فور بائ فور ہے یہ دنیا کی جی سر سرین فور بائی فور ہے یہ دیکھیں فور ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہے وہ ہے اچھا وہ ہے لیمو اس سے کہا جاتا ہے کہ سٹریچ لیمو اس کے اندر بار بھی ہے تو بیٹھنے کا وہی سلسلہ ہے اور یہاں سے دروازہ اس کا دیکھیں یہاں بنائی جاتی ہے یہ بنائی جاتی ہے جب ہم لوگ ایکٹر یہاں آتے ہیں نا دعوت دی جاتی ہے تو ہمیں ایرپورٹ سے یہ گاڑیاں پر کرنے آتے ہیں ریسپیکٹ کا اداز ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں لیمزین میں آپ بلاتے ہیں پھر ان کو گھر سے یا ریسٹران تک آپ ان کو دراب کرواتے ہیں لیکن ابھی چونکہ ہم اپنے ساپ سے آئے ہیں تو ہم جیسے ہیں ہم اور آپ ایسی گھوم رہے ہیں ایک اور جگہ پہ ہم گئے اس کے پاس گاڑیاں ہی جو کھڑی تھی گھر پہ جو میں بار بار دیکھ کے کہہ رہا ہوں نے کیا گاڑی ہے کیا گاڑی ہے ان کے پاس گھر پہ جو گاڑیاں کھڑی تھی وہی کچھ نہیں کچھ نہیں بھی تو آپ ہیوں سمجھیں کہ پاکستانی چالی سے پینتالیس کروڑ کی تھی اچھا ابھی کہ سر بھائی ہمارے سبسکرائبر دوستوں کو تھوڑا سا الویدہ کرنے کا میرے خال میں ٹائم آئے نہیں الویدہ کبھی نہیں کریں گے ہم ہاں تھوڑے دن کے لیے ہم بریک ضرور لے سکتے ہیں چھے کہ بریک لیتے ہیں ہاں بریک لیتے ہیں کچھ اور انٹیویوز آپ کے آئیں گے اس کے بعد پھر ملاقاتیں ہوں گے یہ الویدہ نہیں کہتے الویدہ مینز کہ گون فوریور اردو والی الویدہ سندھی والی ٹوپی اردو والی نہیں تو اس طرح سے چلتا رہے سلسلہ میں تو کہتا ہوں ان کو بھئی اردو ہمارے وات ہی نہیں ہے سندھی بات ہے یہ اصل میں پاکستانی اردو ہے یہ جو ہم بولتے ہیں اسی طریقے سے اردو کا بھی فرق ہے مومبے کی اردو الگ ہے کراچی کی اردو الگ ہے لکنو کی اردو الگ ہے کتاب والی اردو الگ ہے بالکل اسی طریقے سے عربی بھی الگ ہے جو عربی یوے میں بولی جاتی ہے وہ الگ ہے سعودیرہ والی عربی الگ ہے اور قرآن کریم والی عربی الگ ہے تو یہ لینگویج ٹرابل کرتی ہے تو آپ نے جو بات کی تھی اس وقت کہ پانچ ہزار سال سات ہزار سال میں بھی لینگویج نے کتنا سفر گیا ہوگا کسر صاحب سے تو بات چیت کا سلسلہ میں نے جاری رکھا ہے پھر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے ابھی ان سے بھی تھوڑا سا بریک لیتے ہیں کسر بھائی اب ہمارے دوستوں کو کچھ کہنا ہے تو کہیں ہمارے سبسکرائبر دوستوں سے کوئی ہاں بھائی وہ تمام دوست جو کہ امتیاز چانڈیو صاحب کا چینل دیکھتے ہیں اور انہوں نے سبسکرپشن نہیں کیا سبسکرپشن نہیں لیا سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ امتیاز دوسرے ملک میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے سندھیوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کو دنیا دکھا رہے ہیں ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو پلیز یہ یہ ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سبسکرپشن ضرور لے لیں یہ وہ میری بیٹی کہہ رہی ہے نا بابا کو سبسکرائب مت کرنا بڑی مہربانی ابھی یہاں سے ہم جا رہے ہیں کہ سربائی کی بڑی مہربانی انہوں نے ٹائم دیا اور ان کی جو ہیں اس وقت دھڑا تڑ پکنگیں جاری ہیں لوگ ان کو کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے کسی کے پاس کھانا کسی کے پاس کیا اور ان کے جانون صاحب جو ہیں ان کے بھائی وہ ان کے پاس بھی ٹائم ابھی جو ہیں بلکل شارٹ ہے تو میں اسی ویڈیو کے یہاں ختم کر رہا ہوں جدید گاڑی میں بیٹھ کے اب گھر جاؤں گا اور پھر نئے ویلاؤگ میں آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا اجازت دیں اللہ حافظ